بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج تیسرے روز بھی در رہے کوزک کے مقام پر کوئٹہ چمند شہرہ ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بدستور بند ہے مسافروں اور ڈرائیوروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے شہرہ کی بندش سے افغان ٹرانزیسٹ نیٹو سپلائی معتل ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں چمن سے ہمارے ایم ایم فائف نیوز کے بیورو چیف حبیب اللہ بشر دوست سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں جی حبیب اللہ بشر تفصیلات سے آگاہ کیجئے آجی برکل اس وقت میں موجود ہوں بلستان کے سر حدیش شیر چمن زلکل عبداللہ میں یہاں میں انشارہ پر موجود ہوں درائیہ کوجک جس کو کہتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں ڈرائیور حضرات میرے ساتھ موجود ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسے پھل کر رہے ہیں پیچھلے تین دن سے یہاں پر راستہ کو بند کر دیا گیا ہے میں انشارہ کو جو یہاں پر ڈرائیور حضرات کو مسافر حضرات کو بڑی عذیت سے جو اینا دوچار ہے کچھ ڈرائیورز حضراتی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے تفصیل جانتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں جی آپ یہ بتائیے پیچھلے تین دن سے یہاں پر راستہ کو بلوک کر دیا گیا کیا محسوس کر رہے ہیں گولمنٹ سے کیا مطالبہ ہیں یہاں کی قبائل سے کیا مطالبہ ہیں ویسی سندے میں آ رہا ہے یہ لوگ کہہ رہا ہے کہ جب تک ہماری مطالبہ جو اینا پوری نہ ہو جائے تب تک یہ شارہ بند رہے گا اس میں تو لوگ جو اینا مریض بھی ہے اس میں مسافر حضرات دور دور سے آپ خود مسافر ہوئے آپ کی یہاں پر گاڑیاں ہیں تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ ہمارا آج چوتھا دن ہیں یہاں پہ اس درے میں بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی ترتیب نہیں ہے اتنی سخت چالی سے بیتنالی سنٹی گریٹ کی گرمی میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں آزاروں گاڑیاں کھڑی ہیں یہ ایک انٹرنیشنل آئیوے ہے آج چوتھا دن بند ہے یہ لگڑی اتعاد اسیسیشن کے چند مطالبات ہیں سیکیورٹی اداروں کے ساتھ وہ انہوں نے حل کرنا ہے دلائی انتظامیہ نے حل کرنا ہے اور روڈ نے کل جانا ہے ابھی ان کے اپس کی کیا معاملات ہیں وہ ادارے اور یہ بہتر جانتے ہیں مگر یہ ان کے اس چکر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم آج چوتھے دن سے اس روڈ پر بیٹھے ہوئے تو کیسے یہاں پہ کانے کی انتظام ہے آپ کی نماز کی آپ کی کانہ پینا کی کیسی یہ یہاں پہ جوینا یہ تو سارا جوینا سہلی علاقہ ہے پاڑی علاقہ ہے اس پہ کیسی ہو رہی ہے انتظام یہاں پہ ایک چوٹا سا چشمہ ہے قدرتی وہاں سے پانی نکل رہا ہے وہ پانی کم ہے اور اس کے استعمال کرنے والے لوگ زیادہ ہیں مسجد بھی ایک چوٹی سی ہیں کانے کا نظام ایک دو چوٹے سے دکانیں وہاں پہ پکوڑے یا فروٹ آ گیا یا یہاں اس طرح لابدلہ سے یا چبن کے طرف سے مرسیکل پر کچھ لوگ کانہ لے آتے ہیں ہم خرید لیتے ہیں سرکار صاحب کا کیا مطالبہ ہیں کہ یہ پرابلم حق تک یہ کیسی سجاد ہے کیس طرح سجاد ہے ہماری بلائی حکومت سے اور سکیورٹی ڈاروں سے یہی ستمات سے کہ فوراں سے ملیں گے مطالبات ہیں ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کے ان کو حل کریں بشارہ کو بحال کریں ایک اور ڈریور میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سب ہم اپنے بھائی ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں ان کا مطالباتی سے لے سن رہے ہیں کیونکہ ان پر ہمارے افر حق ہے کیونکہ ہماری میمان ہے آپ یہ بتا ہے کیا محسوس کر رہے ہوں ستنٹی گریڈ بی بی آلی سے گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی اس پہانوں میں تو کیا التجا ہے آپ کی ہم تیسرے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ نہ پانی کا بندوبات صحیح طرح ہے نہ کچھ ہے وہ پانی بھی نزدیک نزدیک والوں کو ملتا ہے دور والوں کو گھنٹے میں وہ ایک پولر بڑھتا ہے نہ پانی کا بندوبات ہے نہ کھانے کا بندوبات ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ دکال ہے نہ کچھ ہے یہ لوڑ گاڑیاں ہیں ہم لوگ گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں کیا ہم لوگ پریشان ہیں کیا کرتے ہیں آجی ڈریور حضرات کا یہی مطالبہ ہے کہ ہم گورنمنٹ آپ پاکستان سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جل سے جل اس پروگرم کو سول کیا جائے کیونکہ یہ مین انٹرنیشنل اشارہ ہے انشارہ کو جو انہیں لگڑی ایتیات کی طرف سے بند کیا گیا ہے لگڑی ایتیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک ہماری مطالبات کو حل نہ کیا جائے تب تک یہ درنا جاری رہے گا ادھر ڈریور حضرات کا حضیت سے دو چار ہے ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پہ نہ پانی ہے نہ ہماری خوراک کا سسٹم برابر ہے نہ ہماری نماز پڑھنے کا سسٹم برابر ہے تو ان کا مطالبہ ہے یہاں کی لوگوں سے قبالی مقامی لوگوں سے کہ جل جل اس جل اس جو انہ پروپلم کو سلجا دیا جائے تاکہ ہماری جو انہ یہ گاڑی جو انہ روان دوان ہو سکے اور یہ اشارہ جو انہ کھل جائے ملک کے بیشتر علاقوں کی طرح جلال پور پیر والا میں گرمی اروج پر پہنچ گئی درجہ حرارت 49 سینٹی گریٹ کو چھونے لگا جلسہ دینے والی گرمی اور بجلی کی غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کے باعث سکول جانے والے بچے سب سے زیادہ متاثر ہونے لگے ہیں ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا میں آگ برساتا سورج اور بجلی کی طویل غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کے باعث سکول جانے والے بچے شدید متاثر ہو رہی ہیں میں گھنٹو بجلی کی بندش کے باعث سکول میں پنکھے بند ہونے سے بچے حلکان ہو کر رہ گئے ہیں اس صورتحال کے پیش نظر سکول جانے والے بچوں کے والدین بھی شدید پریشانی میں مقتلا دکھائی دینے لگے سکول جانے والے بچوں اور والدین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سکولوں میں موسم گرمہ کی چھٹیوں کا اعلان کیا جائے تاکہ سکول جانے والے ننے بچے گرمیوں کی چھٹیاں گھروں میں آرام سے گزار سکیں اور شدید گرمی سے بچ سکیں کھول دی ہیں مگر شدید گرمی اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے شدید گرمی کی وجہ سے ٹھیک ترہ پڑھائی نہیں ہو سکتی ہمارے آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے میرے حکومت سے گزارش ہے کہ وہ جلد ہی کوئی فیصلہ کرے بجلی جلی جانے کی وجہ سے بہت گرمی ہوتے ایکلاس میں اور ٹیچرز صحیح طرح سے ہمیں پڑھا بھی نہیں سکتی ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ وہ کوئی جلد فیصلہ کرے جنوبی پنجاب کی سبزی فروٹس مارکٹ میں مقامی سبزیوں اور پھل کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے اس وقت میلسی فروٹ مارکٹ میں موجود ہیں مدسر حسین مزید تفصیلات جانتے ہیں ان کی اس ریپورٹ پہ بلکل موسم سرمہ کی نسبت موسم گرمی کے قل اور سبزیوں نے استقام دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ احلاقائی اور سبزیوں کی مارکٹ میں واضح کمی دستیابی ہے اگر بات کی جائے پھلوں کو پاچھا کام کی تو عام کے مطلب میں سام چالی سے کلو کی دستیاب ہے سبزیوں کو نیا بھرنوالے کمارٹیل تیس روپے بھنڈی قدو کریلا وغیرہ پچاس روپے فری کلو دستیاب ہیں اس وقت میں سبزی ملنی میں مجھوک ہیا جیس شہریوں سے جانتے ہیں ان کی اس بارے کیا رائے ہیں سبزیوں کے کوئی حلات نہیں ہیں جیسا کہ آپ نے عوام کے رائے سنی مقامی سبزیوں اور کھلوں کے علاوہ آڑو، گھوانی، آڑو کسار اور سیپ جو کی شمالی علاقہ جات کے کھل ہیں اس لیے ان کی قیمتیں مقامی سبزیوں سے بہت زیادہ اور عوام کی قوتیں قریصے دور ہیں سائی والدیوین کی شہر حجرہ شاہ مکیم میں لوٹ شیڈنگ اور گرمی کے ستائے نوجوان اور بچوں نے سویمنگ پول اور ٹیوب ویلز کا رکھ کر لیا ایم ایم فائف سے گفتگو کرتے ہوئے نوجوان نے اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا یہاں پہ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں چلیں نارک منڈی ریلوے انتظامیہ کا لاہور ناروال سیالکورٹ سیکشن سے سوتیلی ماں جیسا سلوک آخر کب تک پاکستان ریلوے کو پیسنجر روٹ پر سب سے زیادہ نفع دینے والی لاہور ناروال سیالکورٹ سیکشن ریلوے انتظامیہ کی نا اہلیوں کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار گزشتہ دنوں ڈی ایس ریلوے لاہور نے لاسانی ایکسپریس کو ساتھ بوگیاں لگانے کا اعلان کیا جس پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے مسافر شدید گرمی میں زلطوں اور خواری سے سفر کرنے پر مجبور رہے عوام الناس نے ریلوے کے عالی افسران سے اپیل کی ہے کہ لاہور ناروال سیالکورٹ سیکشن پر ٹرینوں کی تعداد اور لاسانی ایکسپریس کی بوگیوں میں اضافہ کیا جائے صوفی بزرگ پیر باکر حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کے اورس کی تقریب کا آغاز کر دیا گیا گزشتہ برس کرونا وائرس اور اس سے کب لائن آف کنٹرول پر بھارتی گولہ باری کے باعث اورس کی تقریبات منسوخ کی جاتی رہی ہیں مزید جانتے ہیں ایم ایم فائف نیوز کے بیورو چیف محمد مرتضی مغل سے نکیال آزاد کشمیر میں جہاں پہ آج ہم موڑا شریف میں موجود ہیں اور یہاں پہ عزت پیر باکر حسین شاہ صاحب کا تین روزہ ارس مبارک جو جاری ہے آج سے جاری ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے پیر صاحب ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ تین روزہ ارس جو کس طریق کو منایا جاتا ہے اور پیر صاحب کے حوالے سے ہم پوری تفصیل سے ان سے بات کریں والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین کے مزار پلانوار پر حاضر ہوئے اور یہ پروگرام ظاہر ہے آپ پوری دنیا تک یہ پچھائیں گے اس پر آپ کام شکوری عادہ کرتے ہیں قبل عالم پیر صیعت باکرو سے انشاء رحمت اللہ علیہ برے سگیر کی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنی حیاتِ طیبہ کے اندر بے شمار غیر مسلم آپ کے دست پر بیعت ہوئے اور انہوں نے قلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا سب سے بڑی آپ کی قرامت یہ ہے کہ سیکھ ہندو اور دیگر مذہب کے لوگوں نے آپ کے آت پر قلمہ طیبہ پڑھا دوسرا یہ کہ آپ نے ورس گیر کے اندر طویر عمر پائی اور آپ ان بدرگان دین میں سے ہیں کہ آپ کی ہم اثر بدرگان دین میں سے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر حیدر شاہ قلمدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باواجی قاسم موڑی رحمت اللہ علیہ اور پیر نظام الدین اولیاء یہ بڑے بدرگ ہیں جن کی آپ نے زیارت کی محترم مقام جناب پیر طریقہ درہبر شریعت سید مراد علی شاہ صاحب قاسمی دامد برکات ملالیہ آج آپ کے مشن کو پوری دنیا تک بک جا رہے ہیں اور آپ اسلام کی عبلا کے لیے دن رات کوش آئیں اور آپ کی کوششوں سے الحمدللہ پورے پاکستان و آزاد کشمیر کے اندر بے شمال لوگوں نے علمی فیضان حاصل کیا کیمرامین بابر مغل کے ساتھ مجزا مغل بیورو چیف ایم ایم فائف نیوز نکیال آزاد کشمیر کرونا ویکسین انتہائی بے ضرر ہے اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں ویکسین کے خلاف پھیلایا جانے والا پروپاگینڈا قابل مضامت ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہم تحصیل جتوئی میں اپنے نمائندے مجیب الرحمن شامی سے جی مجیب الرحمن شامی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا میں اس وقت موجود ہوں جتوئی کے نوائے علاقے کلائر والی میں جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ہوں یہ ڈاکٹر محمد عارف تبصم صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرونا ویکسین کے بارے میں جو عبام پایا جاتا ہے وہ کس حد تک دروست ہے اور کیا ہم لوگوں کو ویکسین لگوانی چاہیے یا اس کے کچھ صحیح ڈیفکٹ ہیں جی ڈاکٹر جی اسلام علیکم سب سے پہلے میں بہت مذکور ہوں ایم ایم فائل نوزوانوں کا جن نے مجھے اس ایم بیوچیو پر بات کرنا کا موقع دیا اور اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بنانا چاہتا ہوں کہ کرونا ویکسین کے بارے میں یہ پھیلائی جانے میں جوٹی خبریں ہیں منغرد خبریں ہیں اس کی امپوزور نظامت کرتے ہیں اور دوسری نمبر پر میں اپنی بات کو اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا ویکسین کسی کوئی اس کے نقصان نہیں ہے اس کے بارے میں غلط افائی پھیلائی جا رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ حکومت کی اس فری کرونا ویکسین مہین میں ہم اپنے بیاروں کو اپنے ساتھیوں کو ویکسینیشن کروائیں کہ اس کے بہت زیادہ خیدے ہیں کسی کے لئے کوئی نقصان نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اکثر سننے کو آ رہا ہے آج مجھے دو صبح کھال ہے یہ کہ ہم کیا کرونا ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں کہ کرونا ویکسین سے بندے دو سال بعد مجھ لیں گے گھوٹکی اے سیکشن ایس ایچو اتر حسین چنہ کی سماجی برائیوں کے خاتمے کے لئے شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس نفری کے ساتھ چھاپے مارے گئے گھوٹکی اے سیکشن ایس ایچو اتر حسین چنہ کے حکم پر منشیات اور جواریوں کے خلاف سخت کاروائی شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس نفری کے ساتھ کاروائی کی جس میں ماتھیلو چوک بس اسٹینڈ اور اسٹیشن روڈ پر کاروائی کر کے تیرہ جواریوں کو موبائل فون، نکد رقم اور آکڑا پرچیوں سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا جن میں انیل کمار، فراز شیخ، راشد ملک، شاملال، ساہد ملک اور دیگر شامل ہیں رانیپور موٹر وے پولیس کی جانب سے سرسبز پاکستان کے سلسلے میں شجرکاری مہم کے ہفتہ کا آغاز کر دیا گیا سرسبز پاکستان کے سلسلے میں افسران بالا کے احکامات کی روشنی میں نیشنل ہائیویز موٹر وے پولیس بیٹ اٹھائیس گمبرٹ کے ڈی ایس پی شوکت علی بھٹی کی سربراہی میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا اس سلسلے میں بیٹ اٹھائیس کے مختلف ایریا حلانی سے ٹنڈو مستی میں ڈی ایس پی شوکت بھٹی نے اپنی بیٹ ٹیم کے ہمراہ مختلف قسم کے پودے لگوائے جن میں مختلف اسکول کے طلبہ اور طالبات، اسکول اسادسہ، صحافی حضرات اور مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس شجرکاری مہم میں اپنا حصہ ڈالا ڈی ایس پی شوکت بھٹی کا مواقف ہے کہ گلو منگ ورلڈ اور مہاولیاتی آلودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت تک ہم پندرہ سو مختلف قسم کے پودے لگا چکے ہیں انشاءاللہ مزید بھی کوشش جاری ہے تاکہ ہم آنے والی نسل کو صاف سترہ محول اور ایک سر سب شادہ پاکستان ورسہ میں دے سکیں جہانیہ ممبر قوم اسمبلی چودری افتخار نظیر ممبر صوبائی اسمبلی حاجی اتاو رحمان سابق وائس چیرمن زلہ کانسل خانوال چودری زیاو رحمان کے والد سابق صدر انجمن تاجران جہانیہ حاجی نظیر احمد مرہوم کی سماجی مذہبی خدمات کے اعتراف میں انجمن تاجران جہانیہ کی طرف سے تازیتی ریفرنس منعقت کیا گیا تازیتی ریفرنس کی میں زبانی کے فرائز حاجی ابراہیم اور چودری کیسر اور اسٹیج سیکیٹری کے فرائز افضال احمد نے سر انجام دیئے تقریب میں چودری افتخار نظیر ڈاکٹر جعوید اسکر اور دیگر نے حاجی نظیر احمد کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا مقامی صحافی چودری سرور نظیر نے ڈاکومنٹری کی صورت میں حاجی نظیر احمد مرہوم کی سماجی سیاسی اور مذہبی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ریفرنس میں تحسین پریس کلپ اور جہانیہ پریس کلپ کے اہدداران اور تاجروں نے شرکت کی حجر شاہ مقیم میں گورنمنٹ طبی امپلائیز کے صوبائی سیکرٹری فینانس اور صوبائی میمبر مجلس عاملہ پاکستان سبی کانفرس پنجاب علاقہ کے معروف شائر حکیم محمد نصیر ناصر کی کلخوانی ادا کر دی گئی متوفی چیئرمن حجر شاہ مقیم پریس کلپ شبیر احمد سیالوی کے چچا تھے جو اچانک حرکتیں کل بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے تھے مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں مضامل منیر کی اس ریپورٹ میں گورنمنٹ طبی امپلائیز کے صوبائی سیکرٹری فینانس پنجاب و میمبر مجلس عاملہ پاکستان طبی کانفرنس معروف سماجی ورکر حکیم محمد نصیر ناصر کی کلخوانی ادا کر دی گئی جو کہ سینئر صحافی اور چیئرمن حجر شاہ مقیم پریس کلپ شبیر احمد سیالوی کے چچا تھے جو گزشتہ روز اچانک حرکتیں کلپ کے بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے رسم کلخانی میں حکمہ سیاسی سماجی سرکاری افیسر سے سمیت صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی علاوہ عظیم حکیم محمد نصیر ناصر مرہوم مغفور علاقہ کے ایک معروف شاعر تھے جنہیں نے اپنی حیات میں متعدد حمدیہ ناتیہ اور منقبتیہ کلام بھی لکھے کیمرہ مین شفقت علی کے ساتھ میاں مزمل منیر ایم ایم فائیو نیوز حجرہ شاہ مقیم ٹوبا ٹیک سنگھ گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں کی طرف سے ائر کولرز کی مانگ میں اضافہ بارہ وولٹ کے ائر کولر کی قیمتیں بڑھنے سے خریدار اور دکاندار پریشان دکھائی دیتے ہیں مہنگائی، لاکڈاؤن اور کرونا وائرس کے باعث خریداروں کی کمی دیکھی گئی مزید دیکھتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے شہزاد انور کی یہ ریپورٹ ٹوبا ٹیک سنگھ گرمی کی شدت کے اضافے کے ساتھ ہی وارہ وارڈ کے ائر کولرز کی مانگ میں اضافہ ہو گیا بارہ وارڈ کے ائر کولرز کی قیمت بڑھنے سے شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں وارہ وارڈ ائر کولرز استعمال کرنے سے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے ساتھ بجلی کی بھی بچت ہو جاتی ہے دکاندار کا کہنا ہے ہم سولر پینل ائر کولرز بناتے ہیں دو دن لاکڈان اور کرونا وائرس کے وائز خریدار بہت کم ہیں پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی کی وجہ ائر کولرز کی فروکٹ میں نمائی کمی ہوئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے ائر کولرز لینے آئے تھے لیکن یہاں پر سولر ائر کولرز کی قیمت پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ ہونے سے ائر کولرز خریدار ہماری پہنچ سے دور ہو چکا ہے پردیس میں دیس کے مزے لہوری لسی کے ساتھ ملے گا دیسی ساگ تندوری روٹی اور دیگر پاکستانی روایتی کھانے وہ بھی سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض کے فوڈ کورنر کے بوفے سیٹ پر بوفے کی افتتاحی تقریب میں صحافیوں اور کمیونٹی کے اکابرین نے شرکت کی فوڈ کورنر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فوڈ کورنر کے مینجر ایاز علی نے کہا کہ ہم دیارے غیر میں وطن کی خوشبو کے ساتھ ساتھ خوشیاں بانٹنے پاکستانی کھانے اپنی الگ شناخ نام اور ذائقے رکھتے ہیں جن کو پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ عرب باشندے بھی بڑے رقبت سے کھاتے نظر آتے ہیں بوفے تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کا کہنا تھا کہ پاکستانی میاری کھانوں کی جو ریالز میں کمی تھی آج فوڈ کورنر نے وہ پوری کر دی کھانا بہت اچھا تھا سویٹ بھی بہت اچھی تھی سرونگ بہت اچھی ہے سٹنگ ایریا بھی بہت اچھا ہے متعددہ یعنی مطعم شاہ اللہ فی فاملی ایریا ممتاز بور ریال میں بہت ریزنیبل امونٹ ہے اور کھانا بھی بہت مذک ہے اور صاف جگہ ہے بہت آئی جینیس اگریمنٹ دس آئیٹم ہے جس کے اندر دو باربیکیوں ہیں اور مختلف دشیں ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے جس طرح آپ لوگوں نے فوڈ کورنر کو ہمیشہ سرائے تھانہ چوٹالہ کے علاقہ ملوٹ میں زمینوں پر قبضہ کرنے والے متحرک نہ صرف بیوہ سے پیسہ لے کر اس کی زمین پر قبضہ کر لیا بلکہ بہن کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا متاثرین کی ہنگامی پریس کانفرنس یہ جرائم پیشہ افراد ہیں پولیس بھی ان کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے پولیس کرمنل کا ساتھ دے رہی ہے شہریوں کا ڈی پی اور جہلم سے اس علاقہ میں کھلی کچھہری لگانے کا مطالبہ جبکہ وزیرعالہ پنجاب آئی جی پنجاب وزیراعظم پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل کی ساتھ دینا سچی گواہی دیتی ہے تھانے بیہ کے تمکین دینا تھانے تھانے میں کوئی نہیں کرنا ہے تھانے بیہ کے اس میں انگید نہیں دی ہے کہ وہ بچ گیا تو انہیں بچانے رہا ساں قتل کرنا بھی درو بھارک ہوئی ہے ساڑے وزیراعظم صاحب دس سنے مطلعہ کے کیڑا مطلعہ نیا پاکستان بڑھے ہیں جنم ہو رہا ہے ساڑے نا بدماش ساڑے سنائی کو نہیں تھانے جانے ہیں وہ پیسے ہلپند ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتی رہیے ساتھ اور پیسے ہو رہا ہے موسیقی